گرطنطر دباس 26 دنوری یعنی ہمارے دیش کے سمدھان پر گرب کرنے کا دن لیکن اکثر 26 دنوری کے جوش امنگ اور گرب کے بیچ ہم کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں اس شخص کو جس کی بدولت یہ دن آیا وہ شخص جس کی بدولت اس دیش کا مہان سمدھان سیار ہوا ہم آپ کو دکھائیں گے اس مہان آیا کی مہاگاہ تھا جو بھلے ہی دیش کے سمدھان پر جا کر ختم ہوتی ہو لیکن اس کا آگاز ہوتا ہے ایک مہان سنگھرش سے ہم لوگ کوئی عمر نہیں ہو جائیں گے پانی پینے سے اس تعلق لیکن ہمارا یہ قدم ثابت کرے گا کہ ہم لوگ بھی انسان ہمیں یہ ستھاند لاغو کرنا ہے کہ ہندوستان میں کسی بھی ویقت کی یوکیتہ اس کے جن کے انسان نہیں بلکہ اس کے گڑوں سے تیہ ہوگی یہاں ہم ہندوستانی سماج کی نئی رچنا کریں گے جہاں نہ ہی جاتی بردھا ہوگی اور نہ ہی ورگ بھیج ہوگا ہمیں یہ ویجار اپنانا ہوگا کہ سبھی ویقتی سمان روپ سے پیدا ہوتے ہیں اور سبان روپ سے مرتے ہیں سال انیس سوکن پار مہار کا چاوڑ دار تالہ ہزاروں ہتھوں تالہ کا چیموں ہوتا پانی پانی خوند مر کر کلے کے نیچے اٹھا دیا لیکن یہ سب پیاس کچھانے کے لیے نہیں تھا صدیوں تک جنہوں نے بھید بھاؤ کا کڑوا گھوٹ بیا تھا وہ لوگ آج اس پانی کے ایک گھوٹ سے ہر کسیلے سواکتو بیٹا رہے تھے اس روز یہ چاوڑ دار تالہ سچوڑ روپوں کے لیے گنگا سکتھی زیادہ پانی خوند مریا تھا جنہیں اب تک صرف ارزکار ملا تھا اور اس گنگا مہار کی دھڑنی پر لانے والا محیرت تھا ڈاکٹر تیم آؤ بابا صاحب امبید کر ہمارے دیش کو ایک مہان سمیدھان دینے والے ڈاکٹر امبید کر ہمارے سماج پر لگی جھوہ جھوٹ کی کالکھ کو بٹانے والے بابا صاحب سریوں سے تبے کچھلے تبکے میں آپ سمبان کا بیچ بونے والے بھی ملاو کی داستان جتنی مہان ہے اتنی لبید لیکن اس داستان کا سب سے اہر پڑاؤ ہے جاپ دار کالا وہ 1920 کا دور تھا جھوہ چھوٹ اور بھید فاؤ پورے چھرم پر تھا اور ایسی ہی ایک نساز تھی یہ مہار کا چاپ دار کالا اس تالاب سے گائے دھور تو پانی پی سکتے تھے لیکن دریتوں کو پانی پینا تو دور اس کے پاس پھٹکنا تک بنا تھا اس پر پانی لینے کا ادھکار جو کانون سے ملا تھا لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا تھا وہ انہوں نے عمل کروایا بابا صاحب آگے آگے سے اور ہزاروں لوگوں کا قاتلہ ان کے پیچھے جاپ دار کالا پہنچ گیا اس کے بعد وہ ہوا جو اس سے پہلے ہندوستان کے دہاز میں کبھی نہیں ہوا تھا پہلی بار تبہ پچھلوں اور خیلدوں اپنا پھپ ڈرکر دیا تھا اکتین ہزار سال کا لگمت کا بھارتی اتماعج کا جو پچھراپن تھا اس کو دور کرنے کی ایک خود بڑی شروعات اپیٹ کر ناپ سے ساتھ ہوتی ہے تالاب کا پانی پینا تو ایک شروعات بھٹ تھی اپیٹ کر ایک اور نئی کرانک کی کرنے والے تھے اور اس کے لیے ان کا اگلا چھتانہ تھا ناسک کا کالا رام بھٹ یہاں تلت مندر میں پرویش نے کھنے سکتے تھے لیکن اب اپیٹ کر نے اس گھپ پر تھا کو پٹا دینے کا پہستہ کر لیا تھا وہ ہی کہتے تھے یہ مندر میں پرویش کرنے سے ہم امرنی ہونے والے ہمارے لیے کچھ خاص ملنے والا ہے ایسی بھی بات نہیں ہے اور مندر میں پرویش ہم نہیں کریں گے تو ہم مرنے والے بھی نہیں ہیں لیکن مددہ یہ ہے کہ مندر میں پرویش کرنا یہ میرا حق مندر میں پرویش ہمارے لیے ہمارے لیے امرنے والا ہے امرنے والا ہے مندر میں پرویش کے لیے سکتے آخر شروع کیا دھرم کے ٹھے کے داروں نے مندر کے درواز جلپن کر دیئے لیکن جو ہار جائے پھر وہ پیو راؤں امرنے والا ہے لڑ کر ہی سہی بابا صاحب نے وہ حق بھی حاصل کر لیا جس سے صدیوں سے دھرم کے نام پر ستائے لو سوال کئی ہے کہ آخر کیوں بابا صاحب بچانا گھڑے ہوئے صدیوں سے ہو رہے انیہ آئے کے خلاف اور اس کا جواب ہے ان کا بچپن وہ بچپن جس پہ ہر قدم پر بھیم کو محسوس ہوا کہ دنیا اسے اس کے گنوں سے نہیں بلکہ اس کے جنگ سے تولتی ہے اور اسی بچپن میں بھیم نے کھائی اس سماج کو بدل ڈالنے کی قسم ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ ندی کنارے بال کٹوانے کے لئے گیا لیکن بال کٹنے والے نے اسے منا کر دیا وہ بھیس کے بال تو کٹ سکتا تھا لیکن اس کے نہیں یہی تھا چھوٹے بھیمہ کی زندگی کا پہلا سبب لیکن یہ تو بس شروعات تھی کبیرہ کہے یہ جگ اندھا کبیرہ کہے یہ جگ اندھا وہ تاریک تھی چودہ اپریل اٹھارہ سو اکیاندے مدھے پردیش کے انڈور شہر کے قریب مہو میں ہوا بھیمہ کا جن اس کے پتار گرام جی سکپال بریٹش پوج میں سوبیدار میجر تھے لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں خاص کر چھوٹے بھیمہ کی سکشہ پر خاص زور دیا لیکن جس سواج میں انسان کی پرک اس کے گونر سے نہیں بلکہ اس کی جاتی سے ہوتی ہو وہاں بھیمہ کے لئے سکشہ حاصل کرنا بہت مشکل تھا دیمہ کو کئی بار کلاس سے باہر بیٹھ کر پڑھنا پڑ تھا کئی بار پیاسا رہنا پڑ تھا یہاں تک کہ انہیں سنسکر بھی نہیں لینے دی گئے کیونکہ کوئی شکشک انہیں دیوتاؤں کی بھاشا کیسے سکھا سکتا تھا لیکن سب ایسے نہیں تھے بھیمہ کے ایک برہمند شکشک مہادیو امبیٹ کر انہیں ہمیشہ آگے بڑھنے کی پریڑ نہ دیتے یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے بھیم راؤ کے نام کے آگے سکفال ہٹا کر اپنا سرنیم امبیٹ کر دے دیا اور یہی سے بھیمہ کا نام پڑھا بھیم راؤ امبیٹ کر 1907 میں میٹرک کی پرکشہ پاس کرنے کے بعد بھیم راؤ نے ممبئی کے ایلسن سٹون کالج میں داخلہ لے لیا وہ ایسا کرنے والے پہلے جنرش شادل تھے 1912 میں ڈگری پوری کرنے کے بعد امبیٹ کر کے جیبن میں سب سے اہم مون آیا اس بار ان کی مدد کے لیے آگے آئے بروڑا کے راجہ سیاجی راب جتے ہیں بروڑا دریش ان کی مدد کی بھی آگے پھر سے بروڑا دریش ان کو لے کے بروڑا دریش کے پاس گئے کیونکہ بروڑا دریش میں تب داؤن فال میں ماشن دیا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی اچھوٹ لڑکا بل جائے گا لڑکا لڑکی بل جائے گی لڑکا وشش روک سے جو کی ہمہار ہو تو اس کو میں پردیش بھیجنے کے لیے تیار ہوں 1913 تک آتے آتے بھیمراو نے بروڑا ریاست کی سکولرشپ پر امریکہ کی کولومبیا یونیورسٹی میں داکھلہ لے لیا بھیمراو کے لیے یہی پڑھائی اب ان کا سب سے بڑا ہتھیار بننے والی تھی بابا صاحب نے سمویدھان تو اس دیش کو دے دیا لیکن ایک نئی کرانتی لانے کے پہلے ہی انہیں روک دیا گیا اور اس کی بعد شروع ہوئی ایک ایسی لڑائی جس نے پورے ہندوستان کی سوچ کو ہلا کر دیا بابا صاحب کی صحت کرتی جا رہی تھی وہ اب راجنیتی سے زیادہ بھیتھاو چھوہ چھوٹ اور سوشل کو ہی جرد سے اکھاڑ پھیکٹنے کا نیا تانہ بانا بل رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے چنا ایک بہت کانسی کاری راستہ دھرم پریبرتن کا راستہ اندو دھرم کی سیماؤں سے ان کا جب مہو بھنگ ہوتا ہے تو وہ باقی دھرموں کا اجن کرتے ہیں وہ امرتر بھی جاتے ہیں اور باند مندر جا کر وہاں پرسکت دھرم کے بارے میں بھی جانکاری کچھا کرنے کوشش کرتے ہیں باقی دھرموں کا بھی ایک دن کرتے ہیں اور آخر میں انہوں نے لگتا ہے کہ بہت دھرم ایک ایسا دھرم ہے یہاں پر ان کو جو سمانتا کا تفتو ہے وہ سب سے پرول روپ میں ہے آخر کار چودھا اکٹوبر انیس سو چھپن کا وہ دن بھی آ گیا جب بابا صاحب نے بہت دھرم کو سویکار کر دیا ان کے ساتھ پورے پانچ لاکھ لوگوں نے بہت دھرم کو برہن کیا پورے دیش میں بابا صاحب کے اس قدم سے کھل بلی بچ گئے لیکن یہ صرف دھرم پریبارتن نہیں تھا بلکہ اونچ نیج کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ایک کتھوڑ قدم تھا اگر ہم ہر ایک آدمی کو معمیلی حق حق دینا چاہتے تو اس کے لیے وہ ہندو دھرم میں رہ کے وہ ملنے والا نہیں ہے اس کے لیے دھرم چھوڑ کے باہر جانا پڑے گا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیٹ کر کے جیون کا اوٹیش پورا ہو گیا تھا تین ہزار سال سے گھنگھور نیند میں سوئے سماج کو چھک جور کر اٹھانے کے بعد بابا صاحب نے چھ دسمبر انیس سو چھپن کو اس دنیا کو الپیدہ کہہ دیا سوئے 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 بابا سوئے 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 لکھا نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سمدھان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو وہ انتتہ برا ثابت ہوگا اگر اسے استعمال ملانے والے لوگ برے ہوگی اور سمدھان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو وہ انتتہ اچھا ثابت ہوگا اگر اسے استعمال ملانے والے لوگ اچھے دیش کو مہان سمدھان سوپتے سمیں بابا صاحب نے یہی کہا تھا اور سچ ہی کہا تھا کیونکہ دیش کو نیا طاقتور اور مہان سمدھان دینے کے لیے بابا صاحب نے دن راہ دے کیا تھا انہوں نے لوگتنتر کو مصبوط بنایا تو ناغریکوں کی آدادی کا بھی پورا خیال رکھا تھا تھاربک سوطنترتہ کو بختہ بنایا تو چھوہ جھوٹ اور بھید بھاؤ جیسی خورائیوں کو نشٹ کرنے کے لیے قانون بھی بنایا اتنا ہی نہیں صدیوں سے تبے کچھلے لوگوں کو آگے لانے کے لیے آرکشن کی دیدت پتھنے کی تو آپ کسی وقت کی کامیابی یا ناکامیابی اس بات سے تولیے کہ وہ سماج ان کو کہاں پر رکھتا ہے بھارتی دلیت یا بھارتی ونچیت اور پچھرے ورد کے لوگ اگر آج امبیٹ کر کو اپنے سر پر بیٹھاتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں ان سارے لوگوں کی بہتری کے لیے بھلائی کے لیے بابا صاحب نے صرف دلیتوں کا ہی نہیں بلکہ ہر غریب ہندوستانی کا سمجھ دھان میں خیال دکھا آج ہندوستان کے ایک سو اکیس کروڑ لوگوں کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کا مہان سمجھ دھان اور اس سمجھ دھان کے ہر بننے پر چھلکتی ہے بابا صاحب کی عادلیت اور دور درشتہ بابا صاحب کی عادلیت اور دور درشتہ